جنپر مرادباد میں سائیبر کرائم اور مہیلہ سرکشہ کے ساتھ اپرادیوں اخلاف سکسے سک کارروہی کرنے کے لیے پولیس بھی ایک بڑے سطر پر کام کرے گی مرادباد کے ورس پولیشا دکشک پون کمار کا اسطحان ترانہ غازیباد ہونے کے بعد ببلو کمار نے ورس پولیشا دکشک کا کارے باہر گرنہ کر لیا ہے جہاں پر انہوں نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپرادیوں کا اسطحان صرف جیل ہے سبھی شہر باسیوں کو ایک اچھا باتہ بنا دینے کے ساتھ ساتھ مہیلہ شرکشہ اور سائیبہ کرائم جیسی گھٹناوں پر روک تھام کرنے کے لیے مرادباد کے پولیس کام کرے گی اس دوران انہوں نے سبھی شہر باسیوں سے سیوگ کی اپیل بھی کی مرادباد کے ورس پولیشا دکشک پون کمار کا تبادلہ غازیباد جنپت کے لیے کر دیا گیا ہے جس کے بعد ببلو کمار نے مرادباد کا ورس پولیشا دکشک کا کارے بھار گرہن کر لیا ہے اس اس پی ببلو کمار نے کارالے کا نیرکشن کرنے کے بعد پولیس لائن میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپرادیوں کے جگہ جیل ہے کسی طرح کی کوئی بھی لاپروہی برداشت نہیں کی جائے گی اور فریادیوں کی سمسیاؤں کا سمدھان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انصاف دلانے کے لیے پولیس ورحاد کام کرے گا اس اس پی ببلو کمار نے یہ صاف کہا کہ اپراد مقت شہر کو اور شانتی ویوستہ قائم رکھے ان سبھی ویوستہوں کو لے کر کام کیا جائے گا اور شہروازیوں کا صحیح بھی لیا جائے گا میں ببلو کمار دوہجہ نو بیچ کا آئی پی ایس آفیسر ہوں اور آج میں نے جنپد مراد آباد میں ایس ایس پی کا چارج بھر گرہن کیا ہے اس سے پہلے میں مزفر نگر سہارنپور آگرہ متورہ آزمگڑ جانپور سہجانپور جالون اور مہوہ میں ایس پی کے طور پر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ ایس ایس پی ایٹی ایس اور ایس ایس پی ایس ٹی ایف بھی میں پور میں نیوکت رہا ہوں ابھی ایٹی ایس سے جو ہے اس تھانانتران پہ یہاں جوائن کیا ہے میں نے اور میری پراتھمکتاؤں میں سے جو یہ دائیت تو ہے اس میں جو سب سے پرثم ہے جو کانون بیرستہ ہے اس کو مینٹین کرنا وہ ہماری سب سے سرسٹریس پراتھمکتاؤں میں سے ہے اور کرائیم پریونسن جس میں اسپیشلی میں گومن ریلیٹیڈ کرائیم جو بہت ہی سمبیدنشیل ایشو ہے اور ساسن کی پراتھمکتاؤں میں سے ایک ہے اور اس کے اتریک سائیور کرائیم کے کیسے جو بہت ہی ریمپنٹ ہو گئے ہیں اور ماننی ہے دی جی پی مہدے کے دوارہ جو ہے ایک ابھیان بھی چھلایا جا رہا ہے تو سائیور کرائیم پہ سنسیٹیوٹی اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے ہم اپنی ٹیم کو پریڈیت کریں گے ساتھی ساتھ جن سنوائی جو تھانوں کے اسطر سے لے کر چوکیوں تک جن سنوائی جو ہے وہ بہت ہی بہترین سسٹم میں ہو لوگوں کو نیا ہے تھانے اور چوکیوں سے ملے اس کے لیے پوری کوشش کی جائے گی ساتھی ساتھ جو ہمارے سب ہی ادھینست ہیں ان کی کنڈکٹ پروفیشنلی اور پرسنل دونوں کچھ کوٹی کی ہو ایسا ان کے لیے ان کو بریفنگ ٹریننگ سب ہی دی جائے گی اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا ان کو سکتی سے ان کے خلاب کاروائی بھی کی جائے گی تو کھل ملا کر جو ہے میں جن پدواسیوں کو آپ کے مادیام سے یہ آشوہسن بھی دینا چاہوں گا جو ایک رول آف لاؤ ہے اور ایک جو امپارسیل اور جسٹ جو سسٹم جو آپ کے سمکش رہے تاکہ آپ ایک سنس آف سیکیورٹی اور سنس آف ریلیف جو ہے وہ آپ محسوس کریں اور اس کے لیے ہمارے پوری کوشش پوری محنت کریں گے